موسیقی اور آپ کے اوپر سے ایک اتنا بڑا پرندہ گزر جائے کہ جسے آپ نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا اور جیسے ہی آپ کی نگاہ پڑے تو نہ ہی وہ پرندہ ہو نہ ہی انسان بلکہ ان میں سے الگ ہی ہو تو آپ اسے کیا نام دیں گے اور آپ پر کیا بیٹے گی یقیناً آپ کے ذہن میں بھی یہی بات آئے گی کہ شاید یہ اڑنے والا جن ہے اور ایسا ہو بھی سکتا ہے ایسا ہی ایک واقعہ ہے لیکن آپ نے ایکزورسزم کے بارے میں بھی ضرور سنا ہوگا بہت سارے ایسے سچے واقعات جن کے اوپر انگلیش فلمیں بھی بن چکی ہیں بہت ساری ایسی فلم جہاں ایکزورسزم کے ایسے خوفناک سے بہنک واقعات جہاں کبھی کبھی جوان لڑکی یا جوان لڑکوں کو انعالات سے گزرنا پڑتا ہے ہمارے ایک بہت اچھے بھائی جن کا تعلق باقو سے زیدی بھائی نے یہ واقعہ ہم سے شیئر کیا جو لوگ باقو کے بارے میں نہیں جانتے تو میں ان کو بتا دوں کہ عزر بھائی جان کا ایک بہت ہی خوبصورت سا شہر ہے جسے باقو کہ رہتے ہیں اور وہاں پہ بہت زیادہ ٹورزم ہے باقو میں آج جس بلڈنگ میں میں رہش پذیر ہوں ان کے گھر کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں یہاں گراؤنڈ فلور پر جہاں پہ میں رہتا ہوں تین چار اپارٹمنٹ سے یعنی میرے پڑوس میں تین چار گھرور موجود ہیں ایک رات کی بات ہے میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا تقریباً رات کے ساڑھے تین بج رہے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے وقت کا اور اچانک سے مجھے چیخو بکار کی آواز آنے لگی یعنی بہت شور شرابی کی میں کافی تھکا ہوا تھا اسی لئے گہری نیند میں تھا لیکن وہ آوازیں اتنی زیادہ تھی جس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی اور جیسے ہی میری آنکھ کھلی اور میں دیکھتا ہوں کہ سامنے ایک گھر سے ایک ادھر عمر کا آدمی نکلا اور اس کے پیچھے ایک لڑکا بھی تھا چونکہ جوان تھا اور اس کے علاوہ ایک لڑکی تھی اور وہ ادھر عمر کا آدمی اس لڑکی کو پیٹ رہا تھا بہت بری طرح سے اسے مکے لاتے گھوسے اور اس پیرہ سے اس آدمی سے پٹ رہی تھی یہ دیکھنے کے بعد تو میرے پیروں سے زمین نکل گئی اتنا زیادہ وائلیند اور اتنی زیادہ مار پٹتے ہوئے اسے دیکھ کے میری حالت خراب ہو گئی میری کیفیت ہی بدل گئی میرے ہاتھ پر کاپنے لکھے وہ جس طرح اسے پیٹ رہا تھا اس طرح تو ظالموں کو پیٹا جاتا ہے بہت بری سزا دینے کے لیے اور اس سے بھی زیادہ وہ اسے چوٹ پہنچا رہا تھا اور یہی نہیں اس کے ساتھ جو ایک نوجوان لڑکا تھا جب وہ ہوا میں ہاتھ بلند کر کے کچھ پڑھتے جا رہا تھا تب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا چکر ہے ایک آدمی ایک عورت کو بہت بری طرح سے پیٹ رہا ہے اور اس کے برابر میں ایک لڑکا ہے جو کہ ہاتھ بلند کر کے دعائیں پڑھ رہا ہے یعنی اپنی زبان میں کچھ بولتے جا رہا تھا ان کی زبان بھی بالکل مختلف ہے باقو میں ازربائیجان لینگویج بولی جاتی ہے جو کہ ترکی کی زبان سے بہت ملتی جلتی ہے یہ تمام منظر دیکھنے کے بعد می میری تو حالت بہت خراب ہو گئی میرے ہاتھ بیر کاپنے لگے اتنا زیادہ عورت کو پٹتے ہوئے دیکھ کر اس عورت کو اتنا مارا گیا کہ وہ ایک جگہ پر کونے پر بیٹ گئی وہ سن پڑ گئی تھی اور اچانک سے اس نے بہت ہی بھیانک اور شیطانی کہکہ لگایا اچانک سے وہ زور زور سے ہسنے لگی اور جیسے ہی وہ ہسنے لگی تو وہ آدمی اور وہ جو لڑکا تھا وہ بھی بہت ڈر گئے ان کے ڈرنے کے بعد وہ اس لڑکی کو زبردستی پکڑ کے دوبار اندر لے کے چلے گئے یعنی وہ بہت ڈر گئے تھے وہ سمجھ گئے تھے اب مجھے تھوڑا تھوڑا سمجھ آنے لگا کہ شاید ان کے گھر میں کوئی جنات کے معاملات ہیں اب اگلے دن ان کے اسی گھر سے نیچے سے دوئیں نکلتے جا رہے تھے اس دوئیں کو دیکھ کے میں بہت گھبرا گیا دوستو آپ کسی انجان ملک میں بے شک آپ یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو جانتے ہو لیکن یہ آپ کا ملک نہیں اور آپ کے پڑوس میں اس طرح کے واقعات ہو تو آپ کی بھی روح کاب جائے گی میں بہت گھبرا کیا وہ دوئیں دیکھ کر میں نے ایک دوسرے پڑوسی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یار یہ شاید کوئی کالے جادو کا معاملہ ہے یعنی یہ لوگ کوئی جادو اگرہ کر رہے ہیں تو میں نے کہا جادو تو اس نے کہا کہ ہاں ان کی گھر میں ایک لڑکی ہے جس پر اثرات ہیں یعنی آصف زدہ ہے ایکزورسزم کا مسئلہ ہے تب میں سمجھا کہ یہ تو بہت ہی بہینک سا معاملہ ہے اگر اس جن نے مجھے اپنی نوٹس میں لے لیا تو شاید مجھے نقصان ہو اللہ کی پناہ میں بہت ڈر گیا تھا دوستو یہ تھا وہ واقعہ جو ہمارے بھائی زیدی نے اپنی آنکھوں سے یہ پورا منظر دیکھا جو کہ انتہائی بھیانک تھا اور یہی نہیں باقو میں ان کے ساتھ ایک اور واقعہ پیش آیا جو کہ اور خوفناک تھا وہ کہہ رہے تھے کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا اور یہ واقعہ ایک ہفتے پہلے کہی ہے یہاں پر جو کورا پھیکنے کی جگہ ہے وہاں پر مقصود باکسز بنے ہوئے یعنی میٹل کے لیے الگ ہے پلاسٹک کے لیے اور جو کچھرے کی تھیلیاں پھیکتے ہیں اس کے واقسز الگ ہے وہاں سے ہم گزر رہے تھے میرے ساتھ جو میرا ایک بہت قریبی شخص تھا بھائی آگے چل رہے تھے اور میں پیچھے پیچھے اس کی وجہ یہ کہ ہم فٹپات سے گزر رہے تھے اور وہ ماشاءاللہ ایک سو بیس کیجی کے ہیں یعنی وہ بہت ہیلتی ہیں لمبے چوڑے سے ہیں یعنی اگر وہ فٹپات پہ چل رہے ہیں تو دوسرے شخص کو اس کے پیچھے ہی چلنا پڑے گا وہ کافی چوڑے ہیں اس کے ساتھ چ شخص شاید بہت کنجسٹرڈ ہو کے فٹپات پہ چل پائے گا اب ہم جا رہے تھے وہاں پہ کوڑے کی جگہ بنی بھی ہے میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اسی لئے میری نگاہ اسی کی طرف تھی آجانک سے میں نے دیکھا کہ اس کا کندہ اقدم سی کسی چیز سے ٹکرایا جو کہ اندیک ہی تھی اور پیچھے ہوا راہ چلتے ہوئے اقصد دو لوگوں کے جب کندے ٹکراتے تو دونوں کے کندے پیچھے ہو جاتے ہیں یعنی ٹکرانے کی وجہ سے تو اس کا بھی کچ اسی طرح ہوا فوراں اس نے پلٹ کے دیکھا اور جب اس نے پلٹ کے دیکھا تو پیچھے تو میں تھا کافی دور اسے جو اسے ہی دیکھ رہا تھا تو وہ ڈھر گیا اس نے کہا کہ کیا تم نے دیکھا تو میں نے کہا ہاں یار میں نے دیکھا تو صحیح لیکن یہ سب کیا تھا اس نے کہا کہ میں کسی ایسی چیز سے ٹکرایا ہوں جسے میں دیکھ نہیں پارا لیکن جو بھی تھی وہ کافی مضبوط تھی میرا کندہ کسی کے کندے سے ٹکرایا اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ جس سے میرا کندہ ٹکرایا اسے میں دیک کیوں نہیں پارا آخر کہا ہے تم تو کافی پیچھے ہو بائی نے اس واقعے کو بہت سیریس لے لیا جس کی وجہ سے گھر پہنچتے اسے بہت تیز بخار ہو گیا وہ اس بات کو سیریس لے کر سوچنے لگا اور ڈر گیا تھا خاصی ندلہ زکام کے ساتھ ساتھ بہت تیز بخار ہو گیا اور اس کی آنکھیں بھی لال سرخ ہو گئی اب وہ بہتر ہے لیکن ابھی تک اس کی آنکھیں لال سرخ ہیں اللہ کی پناہ آپ تمام سننے والے بھی احتیاط کریں کہیں سے بھی گزرتے ہیں تو دعائیں پڑھتے ہوئے ضرور گزرا کریں ہم نہیں جانتے کہ کونسی مخلوق کہاں سے گزر گئی ہو اور یہ سب کچھ کبھی کسی ہوت بھی پیش آ سکتا ہے دوستوں اسی زمین پر ہمارے آس پاس کوئی اور بھی مخلوق ہے جو ہمارے ساتھ چل رہی ہو اور جسے ہم دیکھ نہیں پا رہے ہو اللہ ہم سب کی افاظت عطا فرمائے آمین سم آمین بہت شکریہ زیدی بھائی ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا ہماری ویڈیوز کو سپورٹ کریں شیئر کریں اور کومنٹ میں اپنے پیار کا ہزار ضرور کیجئے گا بہت شکریہ اب بڑھتے ہیں ایک اور اگلے واقعی کی طرف یہ واقعہ ہمارے ایک بہت اچھے لسنر انہوں نے ہم سے شیئر کیا ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ آج سے چھ سال پہلے پیش آیا تھا جب میں جم ریگلر جاتا تھا اور جم جاتے وقت رات کو اکثر لیٹ آتا کیونکہ جم میں اکثر لیٹ ہی جاتا آتے آتے رات کے بارہ بچ جاتے معمول کے مطابق میں گھر کی طرف جا رہا تھا سردیوں کی رات تھی جس کی وجہ سے روڈ بلکل سنسان تھا یعنی سناٹے والی جگہ سے میں گھر کی طرف جا رہا تھا سردیوں میں لوگ جلدی گھروں کو چلے جاتے ہیں میں جس جگہ سے گزر رہا تھا وہاں پر ایک بہت پرانا ایک گھنا درخت بھی تھا اور جیسے ہی وہاں سے گزرا تو اپر سے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اڑتیوی چیز میرے اپر سے چلی گئے اور جیسے ہی دیکھتا ہوں تو وہ بہت ہی بڑی تھی میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں تھی کہ گویا اتنا بڑا کوئی پرندہ کہیں سے نمودھار ہوا جس کے جسم میں کوئی بھال نہیں لیکن وہ بالکل کالا سیاہ تھا اور اس کے پر بھی تھے اور اڑتا وہاں سیدھا ایک درخت میں چلا گیا میں بہت کپرا گیا تھا آپ جب کسی کوئے کے گھسلے کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ پر حملہ کرتا ہے وہ آپ کے اوپر مسلسل پنجے مار مار کے حملہ کرتا ہے تاکہ آپ اس کے گھسلے سے دور چلے جائے بلکل ایسا ہی تھا میں جیسے اس درخت کے قریب پہنچا تو وہ میرے اوپر سے اس طرح گزر کیا کہ میرے بال تک ہلک ہے اور جیسے ہی وہ اس درخت پر کیا وہاں سے بہت سارے پتے گرے اور وہ درخت ہل کیا یعنی وہ جو بھی چیز تھی وہ واقعی وزندار اور بہت بڑی تھی دوستوں وہ نچانے کیا چیز تھی کہ آج تک میں سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آخر یہ کیسے ممکن ہے کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ شاید وہ وہم تھا لیکن نہیں پتے گرے تھے اور میں نے اپنے اوپر سے اتنا بڑا سایا گزرتے ہوئے دیکھا تھا جو بالکل کالا تھا اور بہت بڑا تھا اس کے جسم میں بال بھی نہیں تھے اس کے پر بہت بڑے تھے وہ کوئی وجود تھا اسے سوچ کے میں بہت ڈر جاتا ہوں کہ اللہ کی پناہ یہ آخر میرے ساتھ واقعہ پیش آ گیا اس طرح ہم نے اکثر فلموں میں دیکھا ہے ڈراموں میں اور سٹوریز میں ہی سن رکھا تھا لیکن جب میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کوئی جن تھا جب یہ واقعہ گزر گیا میں نے شروع میں تو کسی سے عرض نہیں کیا لیکن بعد میں ایک صاحب علم شخص سے اپنی تسلی کیلئے میں چاہتا تھا کہ میں اس سے ضرور پوچھوں اور جب گھر والوں نے میری کیفیت دیکھی کہ میں اس واقعے کے بعد بدل رہا ہوں یا آہستہ آہستہ طبیعت میں کچھ بدلاؤ تھا تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ کسی صاحب علم شخص سے پوچھنا چاہیے اور جب ایک شخص سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ہاں وہ دراصل اڑنے والے جناتوں میں سے ایک جن تھا جو وہاں سے جا رہا تھا اور اندیرے میں اکیلے میں تمہیں دیکھا تو تم پر حملہ کر دیا اس نے اور اللہ کا شکر ہے کہ تمہیں کوئی آسیب میں مبتلا نہیں کیا اس نے بلکہ تم صحیح سلامت رہے اور ہو سکتا ہے وہ تمہیں نقصان بھی پہنچاتا بعض اوقات اس طرح کے حادثات اچانک ہی پیش آ جاتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں پاتے کہ ابھی تو بالکل صحیح کھڑے تھے اچانک کیا ہو کیا اور زمین میں چلتے وقت آئے جائیں تو بہت خیال رکھیں احتیاط بہت ضروری ہے جب بھی آپ اپنے بچے کے ساتھ کسی ویران سڑک پر یا چلتی بھی بلکہ رونک والی جگہ سے ہی گزر رہے ہو تو بچے کا ہاتھ ہمیشہ اس جانب سے پکڑے جہاں پہ دیوار ہو یا جہاں پہ روڈ نہ ہو روڈ کی طرف بچوں کو مت چلائے کیونکہ بائیکس وغیرہ گزرتے ہوئے گاڑیاں اس طرف کرے جہاں پہ خطرہ نہ ہو کہ ایک شوٹ سا واقعہ تھا ہمارے بھائی کا اب بڑھیں گے ایک اور واقعی کی طرف یہ واقعہ محمد واصف خان نے کوئٹہ سے شیئر کیا واصف کہتے ہیں کہ میری بہن ایک بار کمرے میں سو رہی تھی اچانک سے چھوٹی بہن اس کے پاس آئی اور کہنے لگی اٹھئے اسے بڑے ناز اور پیار سے اٹھایا اور جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا چھوٹی بہن کے آدھ میں کتاب تھی اور ایک ٹورچ بھی تھا اور وہ کہنے لگی کہ یہ پڑھتی رہو اسے پڑھو وہ نہ جانے کیا چیز پڑھوانا چاہتی تھی اس نے کہا کہ یہ قرآن ہے سے پڑھو اور زیر زبر کے ساتھ پڑھنا تو میں بہت حیران ہوئی میں بڑا حیران ہوئی کہ آدھی رات کو وہ مجھے نین سے اٹھا کے کہہ رہی ہے کہ یہ پڑھو میں بہت نین میں تھی اسی لئے سو گئی اور ایک بار جب میں اپنی بہن کے ساتھ کسی کمرے میں سو رہی تھی جب میری بہن باتروم گئی تو دروازہ کسی نے بجانا شروع کر دیا اور جب میں باتروم گئی تو میرا بھی دروازہ باہر سے کوئی بجا رہا تھا جس پر میں بہت حصہ ہو کے نکلی اور میں نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے تو میں انتظار کرنا چاہئے تو اس نے کہا کہ نہیں بہن میں نے آپ کا دروازہ نہیں بجایا اس پر میری بہن نے قسم بھی کھائی میں کافی حیران ہوا جب میں واشروم گئی تو باہر سے کسی نے دروازے کو بہت تیز تیز بجایا جو کہ بلکل بھی نورمل نہیں تھا اللہ کی پناہ یہ شورٹ سا واقعہ تھا دوستو ہم بڑھتے ہیں ایک اور واقعی کی طرف اور اب جو واقعہ آپ تمام سننے والوں سے بیان کرنے جا رہا ہوں جو واقعہ ہمارے ایک بہت اچھے لسنر لیاری سے ان کا تعلق ہے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ آدھی رات کو میں کام سے گھر لوٹ رہا تھا ملیاری سے کافی دور میری جاپ ہے میں اپنی بائیک پہ آتا جاتا ہوں میں معمول کے مطابق کورنگی کے راستے سے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا وہاں دکان میں جاپ کرتا ہوں اور جب گھر آ رہا تھا تو راستے میں ایک ایسی جگہ آتی ہے لیاری کی حدود پہ جب داخل ہوتے ہیں اب رات کے تقریباً تین ساڑھے تین کا وقت تھا بہت سنناٹا تھا اور اوپر سے سردیاں بھی تھی تو سردیوں میں آپ سبھی جانتے ہیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں تمام لوگ جلدی سو جاتے ہیں اور ویسے بھی سنناٹا تھا اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بوڑی عورت ایک جو ٹھیلا ہوتا ہے اس کے اوپر لیٹی بھی تھی وہاں پر بہت زیادہ پتھر تھے سیلے میں آئیستہ آئیستہ اپنی بائیک چلا رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ اچانک سے اسی وقت جب میں اس کی قریب پہنچا تو اس نے گروٹ لی اور میری طرف رک کیا اور اس کی آنکھیں چمک رہی تھی ٹورچ کی طرح جس سے دیکھ کر میں بہت ڈر گیا تھا اور اپنی بائیک کی رفتار بڑا تھی اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا لیکن دوستوں آپ یقین کریں گے وہ عورت نجانے کیا چیز تھی اس نے گرارہ شرارہ جو بھی ایسا کچھ پیناوا تھا اور اس نے اسے اپنے ہاتھوں سے پکڑاوا تھا اوپر اٹھایا اور تیز زمین پر بھاگ رہی تھی میری بائیک کے برابر برابر وہ بلکل میری بائیک کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی اور مجھے دیکھ کر بہت ہی بھینک سی حسی کے ساتھ مجھے دیکھ کر حس بھی رہی تھی وہ اندیرے والی جگہ تھی پتھر بہت زیادہ تھے اور میں اتنا بھینک طریقے سے چلا رہا تھا گویا وہ آواز میرے دل سے نکل رہی اور دل پھڑ گیا ہو اتنی خطرناک آواز میں جب چیخ رہا تھا تو میرے دل سے وہ آواز نکل رہی تھی اور مجھے بہت ڈل لگ رہا تھا دوستو میں لفظوں میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اس وقت میری کیفیت کیا تھی کہ جس لئے عورت سے میں ڈر رہا ہوں وہ میرے ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی بارحل کسی طرح میں اس جگہ سے نکل گیا جب وہ گلی ختم ہوتی ہے آگے رکشے کھڑے ہوئے تھے رکشے میں کوئی بھی نہیں تھا وہ رکشے لوگوں کے تھے جن کی گھر تھے وہاں پہ بلکل اندھیری گلی تھی جب میں اس گلی سے کروس کر گیا تو وہ عورت وہیں پہ رک گئی لیکن اتنی سپیڈ میں کوئی نہیں بھاگ سکتا اور ایک عورت تو بالکل بھی نہیں اس نے اپنا گرارہ پکڑاوا تھا اپنے ہاتھوں میں اور بہت ہی گندے طریقے سے بھاگ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں گر جاتا تو شاید وہ مجھے مار دیتی اسی وجہ سے میں تمام سننے والوں کو یہی درخواست کروں گا کہ کبھی بھی رات کو آئے جائیں تو آیتل کو اسی ضرور پڑھیں احتیاط کا دامن کبھی نہ چھوڑیں ہمیں نہیں پتا کہ کون سی مخلوق کہاں پر موجود ہے وہ انسانوں سے نو گنا زیادہ ہے اور آج کل کے زمانے میں شیطان کے کام بہت کم ہو چکے اس کی وجہ یہ کہ انسانوں نے خود یہ ذمہ داریاں پوری کرنی شروع کر دی ہیں بہت زیادہ فساد مچانا شروع کر دی ہے آپس میں چھوڑی چھوڑی بات ہو بے کالا جادو کروانا شیطان نے تو ہمیں صرف بہکایا ہے لیکن عمل تو ہمارے اپنے ہوتے ہیں شیطان انسان کا کھولا دشمن ہے ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ وہ ہمیں ہمیشہ بہکائیں کے غلط کام کرنے پہ لیکن ہمیں ہمیں ہمیشہ حصار میں رہنا چاہیے اور دعائیں پڑھتے رہنی چاہیے اپنے بچوں کو ہمیشہ دعائیں سکھائیں تاکہ وہ چھوٹی موٹی بیماریوں برائیوں سے اور جو شیطان انسان کے جسم میں علول کر جاتے ان کے خون میں گردش کرتے ان سے بھی محفوظ رہے تاکہ ہمیں برے برے خیالات اور اچھی تاکہ ہمیں برے برے خیالات اور گندی سوچ سے بھی اللہ تعالیٰ میں دور رکھے امین سمامین اپنا اور تمام اہل و عیال کا بہت خیال رکھیں نماز پڑھتے رہیں اور طہارت کی حالت میں رہیں اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں جب تک کیلئی اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ